بسم اللہ الرحمن الرحیم درس و تبدیل سے آپ مستفید ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ولی دکھنی کے متعلق چند باتیں اور ان کی دو گزلیات بہتشی ہیں پیارے بچوں ولی محمد ولی دکھنی احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے ایک تحقیق کے مطابق یہ سولہ سو کنتیس اسی میں آورنگ آباد میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے سنی پیدائش اور جائی پیدائش سے متعلق تضار بایا جاتا ہے دوسری ایک تحقیق کے مطابق یہ سولہ سو ارسک اسی میں پیدا ہوئے ہیں یہ جمیل جالوی کی تحقیقات ہے اور جمیل جالوی کے مطابق ان کا وفاد جو ہے ان کی وفاد جو ہے وہ ستران سو تیس کے بعد بھی ہے جبکہ ہماری سی کتاب میں ستران سو پچیس ان کا سنی وفاد نکھا دیا ہے حصولی تعلیم کے لئے یہ احمد آباد چلے آتے ہیں جو اس وقت علم و فنون کا گہوارا تھا اور وہاں اپنے زمانے کے مناسبت سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ احمد آباد میں ہی گزرا انہوں نے مختلف جبھوں کا سفر کیا ہے دو بار یہ دلی بھی آئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ولی نے ایک پل کا کام کیا ہے شمال ہندوستان اور جنوب ہندوستان کے بیچ یعنی دیکن سے جب یہ تشریف لیاتے ہیں دلی میں یہ اپنا دیوان ساتھ دے کر آتے ہیں اور جب یہاں کی عدبی محفلو میں یہ اپنے اشاق سناتے ہیں تو یہاں کے شورا میں ایک نیا ولبلہ اور جوش و جذب بیدہ ہوتا ہے اور پھر وہ بھی اردو میں شہر و شائری خصوصاً غصب گئی کی صحیح کرنے لگے گی لیکن اردو کے ایک بہت بڑی نقاط شمس الرحمن خاروکی صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے ان کے مطابق وہ میر تکی میر اور قائم چاند پوری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ دو اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ کوئی خارجی آ کر دلی میں گزل ہوئی کی اپتدا کرے یہ ممکن نہیں ہے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ان کی ملاقات یہاں پہ سعطاللہ گلشن سے ہوتی ہے چونکہ وہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہوتے ہیں اور وہ عدی بھی تھے ان کے کہنے پر وہ جب دکن واپس چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے شاہ سعطاللہ گلشن کے کہنے کو ترجی دی اور فارسی کی جتنی بیکار شائری تھی اس کو ریکتہ میں پیش کیا جب وہ شاہ وجہ دین کی خانکہ کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے اسی وقت سے ان کو شائری کا زوب تھا تب ہی سے وہ لکھنا لکھنا تھوڑا تھوڑا لکھنا شروع کرتے تھے محمد حسین آزاد ان کو اردو عدب میں وہی رتبہ دیتے ہیں جو انگریزی شائری میں چاسر کو ہے اور فارسی شائری میں رتگی کو ہے کہا جاتا ہے ایک مدر تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا گزل بو شائر بانا گیا لیکن بات کی تحقیق میں یہ ثابت کیا کہ یہ اردو میں خشت اول کے حیثیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے بھی اردو شائری کے اردو غزل بوئی کے دو عدوار گزرے ہیں ایک داکر وحید پریشی لکھتے ہیں کہ ایک دور ان کا اردو غزل بوئی کا یہ تھا جو امیری خسرو سے شروع گا تھا کلی کتب شاہ تک جس میں دخش شورا تھے جو دخش شورا پر مشتمل تھا اور دوسرا دور کلی کتب شاہ سے دے کر میران حاشمی تک کا ہے جس میں چودہ شورا شامل تھے یہ چند باتیں تھی ولی دکنی کی زندگی کے حوالے سے آپ ان کی جو دو غزلیات ہماری درسی کتاب میں ہیں پہلے ہم پہلی غزل کی